ہلو ایرون اسلام علیکم یہ ویڈیو ان سٹورنٹس کے لئے جو پہلی بار سیسی کے لئے اپنا اپلکیشن سبمیٹ کرنا چاہتے ہیں یا سیسی کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں بہت سارے سٹورنٹس دوکیومنٹس کے بارے میں کنفیوز ہیں کہ ایدر ویش دوکیومنٹس آر کمپلسٹی فور سیسی سکوررشپ سب سے پہلے آپ کے اکیڈیمک دوکیومنٹس اگر آپ مانسٹر کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے بچلرز یا اس کے پریویس جو ڈگریز اور سرٹیفیکٹس ہیں ٹرانسکرپس ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ پیش ڈی کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو ماسٹرز بچلرز اور پریویس سکنڈری اور ہائر سکنڈری اور اس سیسی کے جو ڈگریز اور ٹرانسکرپٹ ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں اور ان دوکیومنٹس کو تیار کیسے کرنا ہے ان کو اکیڈیمک ڈاکیمنٹس کہتے ہیں اور ان کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ فور اگزامپل آپ پیش ڈی کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو اپنی ماسٹرز اور بیچلر کی جو سرچیفکیٹ ہے اور جو آپ کی ٹرانسکرپٹ ہے اس کی کوپی بنوانی ہے آپ کلر کوپی بنوانی ہے یا بلیک ان وائٹ بنا دے اس کوپی کو اٹسٹیشن کرانی ہے سو اس پیٹر آپ کسی ایڈوکیٹ سے اس کو اٹسٹ کرائیں اس کو کہتے ہیں نوٹرائز کوپی نوٹرائز ڈاکیمنٹس اور یہ نوٹرائز جو کوپی ہوگی اس کو سکین کریں گے یہ آپ کے اکیڈیمک ڈاکیمنٹس تیار ہوگئے فور اگزامپل اگر کوئی سٹوئنٹس آگے جون جولائی میں گریجویٹ ہو رہا ہے اس کے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن ان کے پاس ٹرانسکرپٹ ہوتی ہے تو ڈگری کے جگہ وہ پرویجنل سرٹیفکیٹ ہی اس کے پرویجنل سرٹیفکیٹ کو کوپ سرٹیفکیٹ بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کے اکیڈیمک ڈاکیمنٹس تیار ہوگئے باقی اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ کریکٹر سرٹیفکیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جگر ہے جس تھانے کے احاتے میں آتا ہے تو اس تھانے سے آپ لوگ کو ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو ان کے پاس آپ جب چلے جائیں گے تو ان سے کہیں کہ میں فوراں جانا چاہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہے فیڈنیس ریپورٹ فیڈنیس ریپورٹ یہ ہے کہ اسیسی کے لئے ان کا فورمیٹ ان کے ایک فارم بنا ہوتا ہے میں اس ویڈیو کی ڈسکرپسن سیکشن میں اس کا لنک آپ لوگ کے لئے اٹھ کر دوں گا اس فارم کو سمپل آپ لوگ کو ٹیسٹ وغیرہ کھرانا ہے اور اس فارم کو ایک لیگل مطلب کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کھرا کے اس میں لاسٹ میں سٹیمز وغیرہ لگتے ہیں تو اس فارم کو لاکے آپ سکین کریں گے تو آپ کی فیڈنیس ریپورٹ تیار ہوگی اس کے بعد اگر آپ پی ایس ڈی کے لئے یا ماسٹر کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو ریکمینڈیشن لیٹر چاہیے ہوتے ہیں دو ریکمینڈیشن لیٹر آپ اپنے لاسٹ انسٹیٹیوٹ فر اگزامپل اگر لاسٹ ایئر آپ نے یا لاسٹ ٹائم آپ نے ماسٹر کسی یونیورسٹی سے کیا ہے تو آپ وہاں چلے جائیں وہاں کے کسی فل پروفیسر یا اسوسیٹ پروفیسر سے آپ ریکمینڈیشن لیٹر لیں گے یہ آپ کے ریکمینڈیشن لیٹر طرح ریڈی ہو گئے اس کے بعد آتی ہے انگلیش پروفیشنسی لیٹر اگر آپ لوگ کے پاس آئیلز وغیرہ کچھ نہیں ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ لوگ یہ کریں کہ اپنے لاسٹ انسٹیوٹ آپ ریکمینڈیشن لیٹر کے لئے جاتے ہیں ان سے کہیں اپنے آفیس والوں سے لیکن مجھے انگلیش پروفیشنسی لیٹر بھی چاہیے وہ آپ لوگ کو انگلیش پروفیشنسی لیٹر بنا کے دیتے ہیں یہ آپ لوگ کے ڈاکیومنٹس آلماس ریڈی ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسا ڈاکیومنٹس نہیں ہے جو آپ مطلب حاصل نہیں کر پائیں گے یا کوئی مطلب بہت ہی اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا آسان سا پروسیجر ہے اپنے ڈاکیومنٹس بنائیں اور میرے خیال میں ابھی اس ایسی کا یہ فیوری لاسٹ منت ہے ابھی بھی آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے اپنے ڈاکیومنٹس تیار کریں اور اس ایسی کے لئے اپلائے کریں اس کے بعد سٹیڈی پلان آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے اگر آپ پیش ڈی کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو ریسرچ پروپوزل یا ماسٹرز کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو سٹیڈی پلان سٹیڈی پلان بہت ہی آسان سا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے آپ لوگ کو آن لائن ان کے فارمیٹس مل جائیں گے تو آپ بیٹھ کے ایک سٹیڈی پلان اچھا سا بنائیں اور اپنی اپلیکیشن سمیٹ کریں اور بعض ٹرانس پھر اس کش مکش میں بھی ہوتے ہیں کہ we don't have our acceptance letter so we should apply or not acceptance letter is not a compulsory document for cc scholarship so you can try without acceptance letter میں خود without acceptance letter apply کر کہ scholarship حاصل کر چکا ہوں so آپ بگر acceptance بھی try کریں لگ جاتا ہے well and good اگر نہیں لگ جاتا ہے scholarship آپ لوگا ایک اچھا experience ہوگا so i really recommend you to apply for cc scholarship if you guys are just graduated or you don't have to do anything else so you must apply for cc scholarship and make your career in research or in academia so good luck for all of you if you still have some questions or you want to ask something you must go to the comment section of this video and write whatever you want i will reply you as soon as possible good luck